دسمی زماعت کی طالبہ کے اقواہ کے معاملے پر آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے پولیس نے مغوی طالبہ بازیاب کرا لی ہے مغوی طالبہ کو کچھ دیر میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا ذرائع کی جانب سے یہ کہا گیا شادواہ کے علاقے سے دسمی زماعت کی طالبہ کو اقواہ کیا گیا تھا پولیس نے مغوی طالبہ کو بازیاب کرا لیا ہے طالبہ کو کچھ دیر میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے گا تفصیلات ملک اشرف سے جانتے ہیں جی ملک اشرف جی لاہور ہائی کورپ میں کچھ دیر بعد مغوید بچی جو طالبہ ہے اس کے بازیابی کیس کی سماعت ہوگی اور اس وقت کمرہ عدالت میں آئی جی کنجاب روستہ دالی خان سی سی پیو لاہور کمرہ عدالت میں موجود ہیں سی سی پیو لاہور بلاسی دکمیانہ اور ڈی ای جی انویسیشن کامرہ نادل اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں اور ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ مغوی بچی جو ہے وہ بازیاب ہو چکی ہے اور کچھ دیر میں اس کو عدالت کے روپ پیش کیا جائے گا اس وقت سے ہماری آئی جی پنجاب راوستہ دار علی سے بھی بات ہوئی ہے اور راوستہ دار علی خان آئی جی کا بھی انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ لڑکی بازیاب ہو چکی ہے اور لاہور ہائی کورپ اس کو لائے جا رہا ہے اور اس وقت سے ذراعی یہ بتا رہے ہیں کہ جو بچی کی بازیابی کی اطلاع ہے وہ سی سی پیو لاہور نے آئی جی پنجاب کو دی کمرہ عدالت میں اور ذراعی یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ سارا کریڈر بچی کی بازیابی کا وہ ڈی اے جی انویسٹیجیشن کامران عدل ہو جاتا ہے جنہوں نے پرپور کوشش کی کمرہ عدالت میں سی سی پیو بیٹھے رہے ہیں اور آئی جی پنجاب کی کمرہ عدالت میں موجود ہیں لبکہ ڈی اے جی انویسٹیجیشن کامران عدل مسلسل کمرہ عدالت کے باہر پرپور سفران سے رابطے میں تھے اور کوشش کر رہے تھے کہ جو قسمات کا واقتہ ہے دس بجے اس وقت تک لڑکی کو بازیاب گرائے جا سکے اور ڈی اے جی انویسٹیجیشن کو پولیس نے اطلاع دی جس کے بعد ڈی اے جی انویسٹیجیشن نے سی سی پیو کو بتایا اور کمرہ عدالت میں موجود سی سی پیو نے آئی جی پنجاب کو اس بات کی اطلاع دی جب ہم نے آئی جی پنجاب سے بات کی تو آئی جی پنجاب نے اس بات کو تصدیق کی ہے کہ بچی عشاء جو ہے وہ بازیاب ہو چکی ہے اور ایسے حوالے سے جو آئی جی ہیں انہوں نے تصدیق کی اور اس وقت کمرہ عدالت کے باہر آئی جنرل جوازی کو بھی موجود ہیں جو کہ مسلسل بچی کی بازیابی کیلئے کوشش کر رہے تھے اور یہ کریڈٹ ہم اگر کہیں کہ یہ انویسٹیجیشن لاہور کمرہ نادل کے ساتھ آئی جنرل جوازی کوب کو بھی جاتا ہے کہ آئی جنرل نے عدالت سے مولد کی صدا کی دی اور جو دس پر جی کی مولد دی گئی ہے اس وقت تک لڑکی بازیاب ہو چکی ہے اور بتائیے جا رہا ہے کہ لڑکی جو ہے وہ اس کو لاہور ہائی کو لائے جا رہا ہے کچھ دیر میں لڑکی عدال میں پیش ہوگی اور جو جسا لاہور ہائی کو احسان کی سمات کریں گے اس کا معاملہ اس طرح تھا کہ گزشتہ روز ملکہ شرف بہت شکریہ آپ کا چیف جرسس محمد امیر بھٹی نے طالبہ کی بازیابی کے کیس کی سمات کی بتائیں کیا کیا ہے تک چیف جرسس کا اظہار برہمی آئی جی سے استفسار کیا کیا پروگرس ہے وہ بچی ہاتھوں سے لے کر چلے گئے آپ سو گئے ہیں چیف جرسس کی جانب سے کہا گیا مزید کہتے ہیں وزیراعظم کو کہہ رہا ہوں سب نہ اہل ہیں ان کو ہٹائیں تفصیلات ملکہ شرف سے جانتے ہیں ملکہ شرف اس سانات کا حوال بتائیے گا جی بالکل چیف جرسس لاہور حیقور جرسس محمد امیر بھٹی نے شادبہ کے علاقے سے دسویں جماعت کی طالبہ کے اگواہ کے معاملے پر جو اس کا نوٹس لیا تھا جس پہ عدالتی حکم پر آئی جی پنجاب جو ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئے ہیں آئی جی پنجاب راو سردار علی کے علاوہ سی سی پی لاہور جو بلال صدیق کمیانہ ہیں اس کے علاوہ کامران آدھر عدالت میں پیش ہوئے اور پنجاب حکومت کی جانب سے ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنرل چودری جواد یکوب پیش ہوئے چیف جرسل لاہور حیقور نے سب سے تمام بروسٹر پہ آئے اور ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنرل چودری جواد یکوب نے چیف جرسل سے صدا کی کو ایک ازارش کرنا چاہتے ہیں جس پر چیف جرسل نے کہا کے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں جس پر ایڈیشنل ایڈوکیٹ جرنرل کا یہ کہنا تھا کہ وہ عدالت سے صدا کرتے ہیں کہ آج کی جو رپورٹ جو اس کی سماعت ہے وہ اس کی کبریں کرنے کی اجازت نہ دی جائے جس پر چیف جرسل نے ظاہر نرازگی کیا اور قرار دیا کہ کیا جو اس وقت خبریں چال رہی ہیں وہ آپ نہیں دے رہے آپ تو یہ خبریں دے رہے ہیں اور خبریں چال رہی ہیں یہ کیس اس کو کیوں سماعت کے لیے خبریں کی اجازت نہ دی جائے جس پر چیف جرسل نے اس افزار کیا کہ بتائیں کہ بچی کی بازیابی کے حالے سے کیا اقدامات کیے جس پر ایڈیشنل ایڈوکر جنرل چودری جواز حکوب نے عدالت کو بتایا کہ لڑکی کی بازیابی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں اور چند گھنٹوں میں لڑکی بازیاب ہو جائے گی عدالت سے صدا کرتے ہیں کہ کچھ مولت دے دیں چیف جرسل محمد عمیر بٹی نے کہا کہ کیسے مولت دے دیں کسی کی بچی ہے جو ہاتھوں سے اٹھا کر لے گئے اور پولیس نے مقدمہ درج کیا لیکن اس کو بازیاب نہیں کیا اگر آپ کی بیٹی ہوتی تو کیا سب لوگ سو رہے ہوتے اور اس طرح یہ رات گزارنے کا کہہ دیتے چیف جرسل نے کہا کہ یہ بچی ہماری بچی ہے اور عدالت اس لیے رات کو نہیں لگائی کہ اس کے لیے ہم مولت دے دیں جس پر ایڈیشن ایڈوکر جنرل نے دوبارہ عدالت سے اجدا کی کہ انہیں مولت دی جائے چیف جرسل لاہور ایڈ کو نے مزید رمارک دیئے کہ یہ اگر بچی بازیاب نہیں ہوتی ہم آپ کو تھوڑی سی مولت دیتے ہیں اگر بچی رات دس بجے تک نہیں برام بازیاب ہوتی تو پھر ہم ذریعظم کو کہیں گے کہ یہ سب نہل ہیں ان کو عدل سے ہٹا دیں آئی جی پنجاب انہوں نے بھی وہاں پہ عدالت میں خموش کرے رہے سی سی پیو لاہور جو بلارس دیکھ میانہ ہیں وہ بھی خموش کرے رہے چونکہ ابھی تک بچی جو وازیاب نہیں ہو سکی تھی اور جب سی سی پیو لاہور سب سے پہلے پہنچے ہیں اور انہوں نے جسار لاہور ایڈ کوڑ سے ملاقات کی اور ذریعہ کہ یہ کہنا ہے کہ سی سی پیو نے آج جسار لاہور ایڈ کوڑ نے نوٹس لیا تھا اس پھر جسار لاہور ایڈ کو کہا تھا کہ وہ چھ بجے کا ٹائم ہے انہیں مولت دی جائے دو گھنٹے کی تو ان کے کہنے پر دو گھنٹے کی مولت ملی تھی اور سی سی پیو جب لاہور ایڈ کوڑ میں آٹھ پیجے سے پہلے پہنچے تو انہوں نے جسار لاہور ایڈ کوڑ سے ملاقات کی اور بچی کی باسیابی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے حوالے سے انہوں کو اگاہ کیا جب سی سی پیو لاہور کے بعد آئی جی پنجاب رو سردار علی خان ڈی اے جی انویسٹی کیشن کامرانہ آدل کے ہمراہ لاہور ایڈ کوڑ پہنچے تو سی سی پیو ان کو لے کے ریجسٹار لاہور ایڈ کوڑ کے پاس گیا اور ان کو بچی کی باسیابی کے حوالے سے کیے جانے والے اقدامات کے بارے میں ریپورٹ پیچ کی اور انہیں بریفنگ دی جس کے بعد آئی جی پنجاب سی سی پیو لاہور ڈی اے جی انویسٹی کیشن کامرہ عدالت میں آگئے جس کے بعد چیف جسر لاہور ایڈ کوٹ جسر محمد امیر بٹی کمرہ عدالت میں پہنچے ان کا سٹاپ پہلے ہی پہنچ چکا تھا اور اس کے بعد یہ عدالتی کاروئی کا آگاز ہوا اور عدالت میں پولیس افسران تو خاموش رہے تاہم ان کی جانت سے ایڈیشن ایڈ کوٹ جنرل چودی جواد یکو عدالت سے بار بار مولد کی صدا کرتے رہے تاہم چیف جسر نے اظہار نرازگی کیا اور قرار دیا کہ بچی کسی کی بیٹی ہے اور اس کو دن دہارے لے گئے ہیں پرچا مقدمہ درج ہو گیا ہے لیکن اس کے بعد عدالت کی جانب سے دس وجہ تاکی مولد دی گئی ہے ملک شرف بہت شکریہ آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے